دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں انڈین سیلیبیٹیز کی ان کی کمائی سے خریدی ہوئی فرسٹ کار تو چلی شروع کرتے ہیں نمبر 2 سارا علی خان سارا علی خان کی پہلی گاڑی تھی ہونڈا کی سی آر وی اس گاڑی کی پرائز لگ بھگ 30 لاکھ روپے ہے نمبر 3 شردہ کپور شردہ کپور کی پہلی گاڑی تھی مرسیڈیز ای کلاس یہ کار انہوں نے آشکی ٹو فلم کی سکسس کے بعد لی تھی اس کار کی پرائز تھی 75 لاکھ روپے نمبر 4 کنگنا رانات کنگنا رانات کی پہلی گاڑی تھی بی ایم ڈیوی کی سیون سیریز کنگنا نے یہ کار تنو ویڈز منو مووی کی سکسس کے بعد لی تھی اس کار کی پرائز ہے ایک کروڑ 35 لاکھ روپے نمبر 5 کیترینہ کیف اب ہم کیترینہ کیف کی پہلی کار پر نظر ڈالتے ہیں کیترینہ کی پہلی کار تھی اورڈی کیو سیون جو کی بہت زیادہ فیمس کار تھی انڈین سیلپریٹیز میں کافی ٹائم پہلے اس گاڑی کی قیمت تھی 80 لاکھ روپے نمبر 6 رجنی کانت اب ہم رجنی کانت کی بات کرتے ہیں جو کی ایک بہت بڑے سپرسٹار ہے اور موسٹلی تامل سینما میں کام کرتے ہیں ان کے پہلی کار تھی فی ایٹ کی پریمیر پد منی اور ان کی دوسری کار تھی ہندوستان ایمبیسیڈر ریسنٹلی انہوں نے ایک لیمبو گینی یورس بھی خریدی ہے نمبر 7 پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا کی پہلی کار تھی مرسیڈیز ایس کلاس جو کی بہت ہی ایکسپینسیو اور لکجری کار ہے اس کار کی پرائز لگ بھگ 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے نمبر 8 آلیا بٹ آلیا بٹ کی پہلی گاڑی تھی آڈی کیو سیون آلیا نے انسٹیگرام پر فوٹو بھی شیئر کیا تھا اپنی نیو کار کا اس کی پرائز 80 لاکھ روپے کے آس پاس ہے اور اس کی علاوہ دوسری لکجری کارز بھی اون کرتی ہیں آلیا جیسے کی آڈی کیو فائیو آڈی اے سکس رینج روور رینج روور ووگ اور بی ایم لیو سیون سیریز نمبر 9 اکشے کمار اکشے کمار کی پہلی گاڑی تھی ایک سیکنڈ ہینڈ فی ایٹ پریمیر پد منی یہ گاڑی 28000 روپے میں خریدی تھی انہوں نے وہ بھی انسٹالمنٹس پر نمبر 10 دپکا پدکون اب ہم بات کرنے والے ہیں دپکا پدکون کی جو کی نمبر 10 پر موجود ہیں دپکا کی پہلی گاڑی تھی آڈی Q7 اس کی پرائز بھی 30 لاکھ کے آس پاس ہے اس کے علاوہ دپکا کے پاس دوسری لکجریس کارز بھی ہیں جیسے منی کوپر کنورٹیبل آڈی ایٹ اور مرسیڈیز میبک ایس 500 نمبر 11 کاجول کاجول کی پہلی گاڑی تھی مارو تھی 1000 اس کے علاوہ کاجول کے پاس لکجریس کارز بھی ہیں جیسے آڈی Q7 مرسیڈیز جیل کلاس اور ولو ایک سی 90 نمبر 2 سلمان خان اب ہم بات کرنے والے ہیں سلمان خان کی جو کی نمبر 12 پر موجود ہیں سلمان خان کی پہلی گاڑی تھی سیکنڈ ایڈ ہیریئر اس گاڑی کے پہلے اونر لیٹ ایکٹر رشی کپور تھے جنہوں نے اسے زمانہ مووی میں چلایا تھا اس کی کلپ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 3 امیتاب بچن امیتاب بچن کی پہلی گاڑی ہے فورڈ پرفیکٹ یہ گاڑی امیتاب نے سیل کر دی تھی پر ریسنلی اس کے نئے اونر نے اسے واپس انہیں گفٹ کر دی اور جو امیتاب نے اپنا پیسوں سے اپنی پہلی پرسنل کار لی تھی وہ تھی ایک سیکنڈ ایڈ فیئیٹ پریمیر پد منی جو انہوں نے اپنی پہلی مووی ساتھ ہندوستانی کے بعد لی تھی نمبر 14 سچن ٹنڈولکر اب ہم بات کرتے ہیں سچن ٹنڈولکر کی پہلی کار کے بارے میں جو کی ہماروٹی 800 یہ کار سیل کرنے کے بعد سچنے سے اتنا مس کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے فین سے ٹویٹر پر مدد بھی مانگی تھی اس کے اونر کو ڈھونڈنے میں اس کے علاوہ سچن بی امڈاویو کے برینڈ امبیسیڈر بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی لیکجریس کارز اون کرتے ہیں جیسے بی امڈاویو آئی ایٹ بی امڈاویو سیون سیریز اور فراری 360 موڈل نمبر 15 شارو خان شارو خان کی پہلی کار تھی ماروٹی سوزو کی اومنی یہ کار ان کے لیے بہت ہی سپیشل تھی کہ انہیں گفٹ کی گئی تھی یہ کار اپنی مدر سے شارو خان کی سیکنڈ کار مرسو بشی پجیرو تھی اس کے علاوہ کئی لیکجریس کارز بھی اون کرتے ہیں وہ جیسے بی امڈاویو آڈی بینٹلے اور رولز روائس نمبر 16 جان ابراہیم جان ابراہیم بائکس کے معاملے میں بڑے ہی پیشنیٹ ہیں جان کی پہلی بائک یامہ آرڈی 350 ہے جو انہوں نے سترہ ہزار روپے میں لی تھی اور انہیں اتنی زیادہ پسند ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کبھی بھی سیل نہیں کریں گے اس کے علاوہ جان کے پاس بہت سی سپر بائکس ہیں جیسے کی کاؤسہ کی زیڈ ایکس اپریلیا آر ایس وی فور یامہ آر ون ڈوکیٹی پنی گیل وی فور ایمی آگسٹا ایف تری ایٹ ہنڈرڈ اور یامہ وی میکس سکسٹی ایت اینیورسری نمبر 17 ایمیلز دونی اب دیکھتے ہیں ایمیلز دونی کی فرسٹ بائک جان کی طرح دونی بھی بائکس کافی زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے پہلی بائک تھی یامہ آر ڈی 350 جسے انہوں نے 45 سا روپے میں لیا تھا نمبر 18 سوشان سنگھ راجپوت اب ہم لاسٹ میں دیکھیں گے لیٹ ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کی فرسٹ بائک کو جوکی دی ہنڈا کی اولڈ موڈل سی بی آر اس بائک کو لینے کے لیے سوشان نے کافی زیادہ محنت کی تھی اور سٹوڈنٹس کو ٹوشن دے کے پیسے جمع کیے تھے انہوں نے تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئے سے لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ چیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے